بسم اللہ الرحمن الرحیم جلال الدین خوزم شاہ کے بارے میں ریلیز کیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ہم ان کے بارے میں بہت کم معلومات جانتے ہیں اور یہ ڈراما جو لوگ خوزم شاہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت کارامت ثابت ہوگا میں درمان جلال الدین نامی اس ڈراما سیریز کے بارے میں 2019 میں میں نے اپنی ویڈیو میں پہلی بار یوٹیوب پر اس کے متعلق تفصیل دی تھی اور اب دو سال کے انتظار کے بعد بل آخر یہ سکرین پر ناظرین کو دیکھنے کو مل رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جلال الدین خوزم شاہ کے پہلے دو اقصاد کیسی رہی ان میں کیا کیا خاص باتیں تھیں اور وہ کونسی تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ ڈراما سیریز ضرور دیکھنی چاہیے ناظرین اکرام کسٹ کا سٹارٹ ہی جاندار تھا مرزا علوق بے کی شائری سے کسٹ کا آغاز کیا گیا اور اس کے بعد جو شیر کے شکار والا سین دکھایا گیا تو سچ کہو کہ میں نے ایسا سین اپنی زندگی میں کبھی کسی فلم یا ڈرامے میں نہیں دیکھا بہت ہی شاندار سین تھا اور اس سین سے جلال الدین کے مائنڈ سیٹ کا بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھے کیونکہ اگر جلال الدین کمزور ذہن یا شخصیت کے ہوتے تو کبھی بھی چنگیز خان جیسا دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور نہ ہوتا اب چلتے ہیں ان تین خاص باتوں کی طرف جن کی وجہ سے یہ ڈراما سیریز ہر ایک کو دیکھنی چاہیے نمبر ایک پر چنگیز خان کا کردار ہے ناظرین اکرام عام طور پر ڈراما میں چاہے وہ ترک ڈراما ہو یا کوئی انگلیش سیریز ہو تو ان میں منگولوں کو یہی دکھایا جاتا ہے کہ منگول صرف خون کے پیاسے تھے اور صرف لڑائی اور قتل و غارت کا شوق رکھتے تھے اور باقی انہیں دنیا کا کچھ بھی علم نہیں تھا اور اس سے ہمارے ذہن میں یہ امیج بیٹھ جاتا ہے کہ شاید منگول یا تو ہر وقت انسانوں کا خون کرتے یا پیتے رہتے تھے یا پھر وہ باچوں کے دفت پر ڈانس ہی کرتے رہتے تھے مگر ایسی بات نہیں ہے بے شک منگول ظالم بحشی اور خونخار تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جن زمینوں کو فتح کرتے وہاں کے صاحبی علم لوگوں کو اپنے ہاں بلاتے انہیں ملازمت دیتے اور ان سے کام لیتے تھے وہ صرف وہ خونخار درندے نہیں تھے جو انسانوں کا قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے بلکہ ان میں کچھ خوبیاں ایسی تھی جن کی وجہ سے وہ اپنے وقت کی سپر پاور بنے منگول اپنے بڑے سے بڑے دشمن کی قدردانی کے حوالے سے تاریخ میں مشہور ہیں اگر آپ منگولوں کو صرف خونخار وحشی درندے کے طور پر پیش کریں گے تو یہی کام تو ہالی وڈ مسلمانوں کے ساتھ پچھلے کئی اشروں سے کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بے ہنگم داڑیوں والا ہمیشہ غصے میں جاہل وحشی اور عورتوں پر ظلم کرنے والا دکھاتا جا رہا ہے مگر ہمیں پہ حیثیت مسلمانی تاریخی کرداروں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے جیسے کہ میندرمان جلال الدین نامی ڈراما سیریز میں چنگیز خان کے کردار کے ساتھ کیا جا رہا ہے چنگیز خان کی شخصیت کو صحیح انداز سے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کا کردار ادا کرنے والا اداکار بھی اداکاری کے لحاظ سے بہترین ہے اور وہ کوئی ترک اداکار نہیں بلکہ ایک ازبک اداکار ہے اور یہاں محمد بوزدیک کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ وہ ایک اسلامی تاریخ ڈراما بنا کر مختلف ملکوں کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہے ہیں میندرمان جلال الدین نامی تاریخ ڈراما سیریز دیکھنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ڈرامی کی زبان ترک نہیں بلکہ ازبک ہے مگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلو کہ ازبک اور ترک آپس میں خونی رشتہ دار ہیں اور ازبک زبان میں فارسی کا الفاظ زیادہ ہیں اس لیے بہت سے الفاظ ہم اردو بولنے والوں کے لیے معنوس ہیں جیسے کہ اس میں ماں کو والدہ کے نام سے بلائے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور لفظ بھی ہیں جیسے جلال الدین کو ملک کے بجائے شہزادہ کہا جا رہا ہے اور خاتون کے بجائے ملکہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے ان کے کاؤسٹیوم ازبکستان اور ترک کلچر کا امتزاج ہیں اور چونکہ ازبکستان کے عدکاروں نے بھی اس میں کام کیا ہے اس لیے آپ کو مختلف فیچرز والے چہرے بھی نظر آئیں گے آپ لوگ یہ ڈراما سیڈیز دیکھ کر پلیز یہاں کومنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس ڈرامے میں کون کون سے اردو کے الفاظ سمجھ جائے ہیں اس کے علاوہ ایک اور خاص بات آپ کو بتا دوں کہ اس ڈرامے کو ازبک زبان میں ریلیز اس لیے کیا گیا ہے کہ جلال الدین خورزم شاہ کی والدہ ازبک تھی اور آپ ازبکستان میں پیدا ہوئے اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈراما سیڈیز ابھی تک ترکی زبان میں ریلیز نہیں ہوئی اور اگر آپ لوگ اسے اردو سپٹائٹلز کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے فیس بک پر اسے موبی ٹی وی کے پیج پر دیکھا ہے آپ لوگ بھی وہاں جا کر یہ ڈراما سیڈیز دیکھ سکتے ہیں اس ڈراما سیڈیز کی تیسری خاص بات اس کا ازبک لائف سٹائل اور کاؤسٹیومز ہے اب تک تو ہم ترکی کے کھانے اور لباس دیکھتے آئے ہیں مگر اس ڈرامے میں آپ کو ازبک لائف سٹائل اور کلچر دیکھنے کو ملے گا اور محمد بوزدیک نے اپنے دوسرے ڈراموں کی طرح اسلامی لائف سٹائل کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس میں دکھایا ہے اب میں جلدی جلدی آپ لوگوں کے سامنے اس کے دونوں قسطوں کے ریویو پیش کرتی ہوں اگرچہ اس ڈرامے کی قسطیں کم وقت ہی ہیں مگر اس سیڈیز میں کہانی بھی جلدی جلدی آگے بڑھ رہی ہے اس کے باوجود تمام ضروری باتوں اور تفصیلات کا خیال رکھا گیا ہے مثلا خاندان کا ملنا اور کھانے کے دسترخان پر اکھٹا ہونا جلال الدین کی دادے ترکان خاتون کا جلال الدین کی شادی کی بات کرنا سلطان کا اپنے عوام پر لاغو کیے گئے ٹیکس کے بارے میں پریشان ہونا اور ان کے اپنے والدہ ترکان خاتون سے بحث یعنی ہر چیز کی وضاحت تھی اور ڈائلوگز بھی جاندار تھے ناظرین اکرام میں یہاں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ خوارزم شاہ سلطنت میں ملکہ ترکان خاتون کا بہت اثر و رسوخ تھا اتنا اثر و رسوخ کہ بلاخر وہ خوارزم شاہ سلطنت کی تباہی کی وجہ بنی اور وہ کیسے بنی؟ اس بارے میں میری یہ ویڈیو موجود ہے آپ لوگ یہ دیکھ کر میندرمان جلال الدین نامی ڈراما سیریز دیکھیں گے تو آپ لوگوں کے لئے ڈرامے کی ہسٹری کے ساتھ چلنا آسان ہوگا سنگر تکین والا ادھکار ہمیں پھر یہاں دیکھنے کو ملا اور تیمور ملک کے رول میں وہ میچے اور ادھکاری کر رہے ہیں دیرلش ایڈرل کے اکثر ادھکار جلال الدین نامی ڈراما سیریز میں موجود ہیں دیرلش ایڈرل میں ایریس کا کردار ادا کرنے والا ادھکار بھی اس میں شامل ہے مگر اس کا کردار کچھ مشکوک سا ہے اس کے علاوہ اس میں بیکری آغا بھی نظر آئی اور بیکری آغا جس سیریز میں نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ وہ سیریز اچھی ہی ہوگی ایک اور خاص بات جو اس ڈرامے کے میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج سے لڑائی کے لیے جلال الدین نے جو بار فرد ٹیکٹیک سے استعمال کیے اس کی مثال میں نے کسی اور ڈرامے میں نہیں دیکھی یعنی کہ سپاہیوں کا چنگیز خان کے فوج کے گرد اپنے گھوڑے دوڑا دوڑا کر ریت کا ایک غبار پیدا کرنا اور اس میں سے نکل کر جلال الدین اور اس کے سپاہیوں کا چنگیز خان کی فوج پر حملے کرنا ناظرین اکرام الفاظ سے میں اس سین کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی جب آپ لوگ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں جلال الدین چنگیز خان سے ملاقات کر کے واپس آ چکا ہے اور ان کے ساتھ وہ لڑکی بھی ہے جسے وہ چنگیز خان کی قید سے چھڑا کر لائے ہیں اس لڑکی کے متعلق مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چنگیز خان کی جاسوس ہوگی اور چنگیز خان نے اپنے گہرے مشاہدے کی وجہ سے یہ جان لیا ہے کہ جلال الدین مظلوموں کے لیے ہمدردی رکھتا ہے تو اسے کمزوری بنا کر استعمال کیا گیا مگر ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی اپنا ذہن بدل دے اور جلال الدین کے لیے جاسوسی کرنے لگے اور اس طرح وہ ڈبل ایجنٹ کا کام کرے اب تک دو قسطیں دیکھی ہیں اور دونوں قسطوں میں ایک ناچ کانے والا سین ضرور شامل کیا گیا ہے میں نہیں جانتی اس کی کیا ضرورت ہے اور کیا تک بنتی ہے لیکن آپ لوگ بھی میری طرح انہیں فارورڈ کر کے ڈرامے کی سٹوری کی طرف بڑھ سکتے ہیں اس ڈرامے میں باطنی بھی شامل ہے اور حسن سباہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور یہ سن کر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ڈرامے کا کون سا زمانہ تھا اور اس وقت مسلم سلطنتوں کے کیا حالات تھے اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی یہ تو تھی آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ